ایسا ونی پتری کا کے جو آپ کے پاٹھے پستک میں ہیں انتیم پدھ ہے تلسیدار جی اس میں بتا رہے کب ہوں کو ہوں یہی رہنی رہیں گو سری رگونات کرپال کرپال کرپاتے سنت صبح و گہیں گو جتھا لاب سنتوس صدا کاؤسو کچھنا چہیں گو پر ہیت نیرت نیرنتر من کرم وچن نیم نبھیں گو پر اس وچن اتی دوسر سرون سنی تہی پاوک نہ دہیں گو تلسیدار جی نے اس پد میں بتایا ہے اپنے سباب کے بارے میں کی ایسا میرا سباب کب بنے گا جو بھکتوں کا سنتوں کا سباب ہوتا ہے اس کو پراپ کرنے کے لیے جو سباب ہوتا ہے وہ کب ہوگا اپنے مند کو سمبود کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سباب کب بنے گا کب ہو یہی رہی نہیں رہیں گو تلسیدار جی کہہ رہے کیا میں کبھی اس رہنی سے رہوں گا اس رہوں گا میرا ایسا سباب ہوگا کیا کرپا لسلی گنات جی کی کرپا سے کبھی میں سنتوں کا سباب گھرن کر سکوں گا دیکھو یہاں سنتوں کا لائے سنت اور بھکت میں ہندی شائط کے آدھیکال میں انتر بتایا گیا ہے لیکن تلسیدار جی سنت اور بھکت ایک ہی مانتے ہیں سنت سباب گھیں گو سنتوں کا سباب میں کب گھرن کروں گا کب میرے میں یہ سنتوں کا سباب آئے گا اور سنتوں کا سباب کیا ہے سنت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں تلسیدار جی ایک طرح سے یہاں بتا رہے ہیں سنت کون ہیں اس کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جتھا جا کا یا کر دیں یہ تھا لاب شنٹوس صدا کاہو سو کچھنا چہیں گو کیا جو کچھ بھی مل جائے اس میں سنتوشت رہوں گا کسی سے کچھ بھی پانے کی اچھا نہیں کروں گا یہ تھا لاب جیسا مل جائے شنٹوس کہا بھی گیا ہے کہ جب سنتوش ڈھن آتا ہے آدمی سنتوشی پروورتی کا ہو جاتا ہے تبھی وہ سکھی ہوتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے دکھی ہو جاتا ہے کاغو سو کچھنا چہیں گو کسی سے بھی میں کسی پرکار کی چاہانہ نہیں کروں گا سدا دوسروں کی بھلائی کرنے میں ہی کیا تک پر رہ سکوں گا من سے وچن سے اور کرم سے کرم سے یم نیموس کا پالن کروں گا کیا دیکھو کیا کہا ہے کی پارہت نیرت نیرن تر من کرم وچن نیم نبھیں کو نیمت میری جو عادت ہے میرا جو سبھاو ہے وہ نبھے گا مت میں اس میں پالن کر سکوں گا کبھی بھی کسی سے بھی کچھ چانا سنتوں کا سبھاو کیا ہے کی وہ سدا سنتوں سے پروورتی میں رہتے ہیں جو مل جائے اسی میں خوش رہتے ہیں عیشور نے جو دے دیا اسی میں خوش رہتے ہیں دوسرا سنت کیا ہے کہ کسی سے بھی کچھ بھی چاہانا نہیں کرتے کسی سے بھی کچھ پرابت کرنے کی اچھا نہیں کرتے کیول اور کیول سری رام اور اپنے آرادی جو بھی سنتوں کے آرادی ہوتے ہیں کرشن کے بھکتے تو کرشن سے شیو کے بھکتے تو شیو کے رام کے بھکتے تو رام سے جو بھی جن کے جو آرادی دیو ہیں یا دیوی ہیں اس سے ہی وہ چاہانا کرتے ہیں واقعی سانسارک منوشیے سے کسی پرکار کی چاہانا نہیں کرتے اور اسی سے بھی کئی وار نسکام بھاو بھکتی میں لوبے رہتے ہیں ان کی کوئی بھی کامنا نہیں ہوتی ہے نسکام بھاو بھکتی کرتے ہیں کہ جس میں جیسا وہ رکھے اسی میں وہ سنتوں شی پرورتی میں رہتے ہیں اور کسی سے بھی کچھ چاہانا نہیں کرتے ہیں یہ سنتوں کا سباب ہے آگے سب کے ساتھ سباب بھی آئے گا پرہت نیرت نیرت نیرانتر پرہت نیرت نیرت نیرانتر پرہت میں ہی لگنا دوسروں کی بھلائی ہی کرنا دوسروں کا بھلا کرنا سدا ہی بھلائی کرنے میں تطپر رہوں گا ایسا سباب کب بنے گا میرا اور آگے کہا ہے دیکھو من کرم وچن نیمد میں ہی گو من سے وچن سے اور کرم سے میں یم نیموں کا پالن کروں گا کیا کبھی کب کروں گا میں یہ رام یہ میرے آرادے یہ شریف دگنات جی ان باتوں کو میں کب کروں گا کب ہوگا آگے دیکھو کتنی اچھی بات کریں پاروش پاروش وچن پاروش پاروش وچن آتی دوسرہ سروا نہ سنی تیہی پاوق نہ دہیں گو مطلب دوسروں کے کتھور وچن سن کر کے آہ سہیہ وچن سن کر کے آگ اگلنے والے وچن سن کر کے بھی میں اس آگ میں نہیں جلوں گا وہ آگ مجھے نہیں جلائے گی ایسا سباب کب ہوگا پاوق نہ دہیں گو پاوق پاوق مطلب آگ میں ہردیہ میں من میں جلن ہونا کب ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا مجھے کٹھور وچن کہے اتی دوسرا بہت ہی کٹھور وچن کہے جس کو میں سن نہ سکوں آپ سن نہ سکوں اور پھر بھی میں اس آگ میں نہ جلوں کہ میرے من میں کچھ اس کے پرتی ورود نہ ہو اس کے پرتی واپس بدلہ لینے کی بھاونہ نہ ہو ایسا میرا سباب کب بنے گا ہی رام ہی رگنات ایسا سباب کب بنے گا کہا بھی گیا ہے کہ آپ کے جو تلوار کا گاؤں مٹ جاتا ہے لیکن جبان کا بولی کا گاؤں نہیں مٹتا تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ وہ گاؤں نہیں ہے مجھے کوئی انتری نہیں پڑے گا ایسا میرا سباب کب ہوگا کہ میں دوسروں کے دوارہ کہے ہوئے کٹھور وچن کٹھن سبد سن کر کے بھی میرا حردہ نہیں جلے گا ایسا میرا مند کب ہوگا کشی سے مان اب کہتے ہیں ویگت مان سم شیطل من پر گوڑ نہی دوس کہیں گو کہ کسی سے مان کہ مان پانا کسی سے مان پانے کی اچھا تو نہ کروں گا کہ مجھے لوگ میری پرشنسہ کریں میرا مند سممان کریں ایسی اچھا تو نہیں ہے کیا مند کو ایک رس اور شیطل رکھوں گا کبھی ایرہ گنات جی میرا مند کبھی ایک رس میں رہے گا سم شیطل سمان رہے گا کبھی ایسا سوابہ کب بنے گا کہ دوسروں کی گن دوس کی چرچہ نہ کروں اتھا دوسروں کی پرشنسہ تو کروں پر ان کے دوس نہ کروں اب دیکھو پر گن نئی دوس کہیں گو مند سے ویقتی کیا چاہتا ہے ویقتی آج کی جیون میں آج کی بات نہیں ہے پہلے سے ویقتی کو اچھا کیا ہوتی ہے کہ میرا مان سمان ہو کہ میرا مان سمان ہو ویقتی کی یہی تو اچھا رہتی ہے کہ دوسرے کے آگنوں کو دیکھنا اور اپنے گنوں کا بخان کرنا یہی تو بات رہتی ہے ویقتی میں یہی تو مان سمان ہے مان سمان سے جینے کی بات ٹھیک ہے لیکن سنت سوہبھاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا مان ہمارا کیا سمان کیا اپمان اور کیا ہمارا برود کیا ہمارا پریب سم بھاؤ رہتے ہیں وہ سنت ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے ویقت مان سمشیتل من پر گن پر گنوں کا تو میں بخان کروں دوسرے کے گنوں کا تو بخان کروں نہیں دوسرے کو دوسروں کو میں نہیں کہوں گا اپنی جببہ سے نہیں کہوں گا چگلی کرنا سب سے بڑا پاپ ہے دوسروں کی دوسروں کو بخان کرنا اپنی جببہ کو خراب کرنا ہے یہ تلسیدہ جنہی کہا ہے کہ میں کب میرا صحباب ایسا کب ہوگا کہ میں دوسروں کی کسی پرکار کے دوسروں کا بخان نہیں کروں دوسرے کے گنوں کا تو میں بخان کر دوں کہ وہ بڑے گنوان ہیں ساری باتیں لیکن میں اپنے گنوں کا بخان نہ کروں دوسرے کے گنوں کا بخان نہ کروں گنوں کا بخان کروں ایسا صبح میرا کب ہوگا اے رگناہ جی ایسا صبح میرا کب ہوگا پرہری دے جنت چنتا دکھ سکھ سمبدی سہنگو تلسیدہ پربو یہی پتھ رہی اور وچلہ ہری بھکتی لہیں گو اب کہا ہے کہ دوسرے کے پرہری دے مطبقہ ہے کہ میں شاریر ایک چنتائیں چھوڑ کر اور سکھ دکھ کو کب ایک سرکاست مانوں گا پرہری چھوڑنا دے جنت چنتا دے جنت یہ چنتائیں کس کی ہے شاریر کی شاریر ایک چنتائیں چھوڑ کر اور سکھ دکھ کو کب ایک سرکا مانوں گا یہ نات سکھ دکھ سمبدی سہنگو تلسیدہ یہی پتھ رہی یہ نات یہ کرپالو یہ رام کیا تلسیدہ اس مارک پر چل کر اٹل بھگود بھکتی کو کبھی پراپت کر سکے گا کیا کبھی اس کا یہ منو راج ساکار ہوگا منو باو ساکار ہوگا جو اس کے کب ہوگا ہے پربو کی میں ساری رکھ چنتائیں پرہری دے جنت چنتا چنتا کس کی ہے سریر کی دے کی دکھ سکھ سمبدی سہنگو سکھ اور دکھ میں سکھ ہو تو اتنا میں اللہ شت نہ ہوں کہ سب کچھ بول جاؤں آپ کو بول جاؤں اور دکھ بھی اتنا دکھ میں بھی اتنا دنا دکھی ہوں کہ آپ کو بول جاؤں سکھ اور دکھ جو ہو رہا ہے وہ ایشور کی کرپہ ہے آپ کی کرپہ ہے رام جی کی کرپہ ایسا ہی میں مانوں رام چریت مانس میں بھی آیا ہے چھے چیزیں پربو نے اپنے ہاتھ میں رکھئے اور اگر ہم یہ یہ کہیں ہانی لاب جیون مرن یس اپ جس پربو ہاتھ ویدھی ہاتھ یہ ساری چیزیں ویدھاتا کے ہاتھ میں سکھ دکھ میں میں ایک سمان نہیں رہوں کہ نہ تو مجھے کبھی سکھ میں سکھی ہونا پڑے اور نہ دکھ میں میں دکھی ہوں ایسی بات ایسا سنتوں کا سباب ہے سنت کیا ہے سنتوں کا سباب کیا ہے جو اپنا تو ادھار کرتے ہی ہیں اور دوسروں کا بھی ادھار کرتے ہیں وہ سنت ہیں تو صدی اللہ جی کہتے ہیں میرا سباب سنتوں کا کب ہوگا کب میں